دوستوں آج کی مووی کا نام ہے ایمبولنس اس مووی میں ڈینی نام کا ایک سن کی کریکٹر ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بینک میں روبری کرنے جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کیسے وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور پھر اس کی خوپڑی سٹک جاتی ہے اور وہ پولیس کی ناک میں ایسا دم کرتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجا آنے والا ہے تو بینہ سمیں گواہے مووی شروع کرتے ہیں یہ ہے ویلیم یہ ایک ریٹائر فوجی ہے اس کی وائف کو کینسر ہے اور اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کروا سکے یہ کوشش کرتا ہے کہ انشورنس کمپنی سے اس کا کلیم لے سکے لیکن بات نہیں بنتی پھر وہ اپنی وائف کو کہتا ہے کہ میں نئی جوب کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں لیکن ویل وہاں نہ جا کر اپنے کزن ڈینی کے پاس جاتا ہے یہ ہے کیم اور سکوٹ ان کی ڈیوٹی ہے کہیں بھی کسی بھی دھرگٹنا میں کوئی بھی غائل ہو تو اسے ہوسپیٹل پہنچانا سکوٹ نے کچھ دن پہلے ہی یہ جوب جوائن کی ہے میں نے لاشٹ ویک ایک ویب سیریز ڈالی تھی دا کونٹینینڈل یہ اس کا مین کریکٹر تھا اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی تو جا کر جرور دیکھیں تبھی ویل ڈینی کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے وہ ببلو جمیلہ سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اندر چلے جاؤ لیکن کسی کار کو مت چھونا اندر ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی کارے کھڑی تھی تبھی وہاں پر ڈینی آ جاتا ہے یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ڈینی کے پاپا نے ویل کو ایڈوپٹ کیا تھا ڈینی اپنے بھائی ویل سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے لیکن ویل ٹھیک تھاکسہ کرتا ہے ڈینی پوچھتا ہے آج کیسے یاد آئی ویل کہتا ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے ڈینی کہتا ہے ہاں سمجھ گیا تھا جرور کوئی مطلب ہوگا تب ہی تو آیا ہے بتا کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے ویل کہتا ہے کہ مجھے دو لاکھ اکتیس ہزار ڈولر چاہیے ایکسپیریمنٹل سرجری کے لیے اور انشورنس والے اس کو کور نہیں کرتے تب ہی وہاں ایک چھپری آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں ڈینی کہتا ہے تو ہمارے ساتھ چل پھر تجھے کسی سبھی پیسے مانگنے کی جرورت نہیں پڑے گی وہ ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بینک لوٹنے جا رہے تھے ویل منہ کر دیتا ہے لیکن ڈینی کہتا ہے ایسا موقع بار بار نہیں آتا جندگی سور جائے گی تمہاری وہاں اور بھی چھپری لوگ تھے جو ڈینی کے ساتھ ڈکیتی پر جانے والے تھے ویل کہتا ہے کہ میں یہاں پر پیسے ادھار مانگنے آیا تھا یا چھوٹا موٹا کوئی کام بھی کر لیتا لیکن یہ کام نہیں کروں گا ڈینی اسے سمجھاتا ہے کہ آج تک میں نے کتنے ہی بینک لوٹے ہیں لیکن کبھی بھی پکڑا نہیں گیا تو وشواش کر میرا اور چل میرے ساتھ مجھے ضرورت ہے ایک اور آدمی کی یہ ہے اوفیسر جیک اور مارک جیک کم نام کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ اسی بینک میں جوب کرتی ہے جس میں ڈکیتی ہونے والی تھی پھر مارک گاڑی گھما لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو میں تمہیں اس سے ملا کر ہی رہوں گا ادھر وہے سب لوگ ٹرک میں بیٹھ کر بینک کی طرف جا رہے تھے ان میں سے ایک چھپری تو چپل پہن کر بینک لوٹنے آیا تھا ویل کو چھوڑ کر کوئی بھی نروس نہیں تھا بلکہ ایکسائیٹڈ تھے پھر وہے ایلے فیڈرل بینک کی پارکنگ میں جاتے ہیں وہاں انہیں ایک آدمی دیکھ لیتا ہے پھر وہے سبھی اپنے ٹرک سے اتر کر پارکنگ میں سے ہی بینک کے اندر جانے لگتے ہیں وہ آدمی بینک کے باہر کھڑی پولیس کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ریپورٹ پکی ہے چوری آج ہی ہونے والی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس کو ڈکیتی کی ریپورٹ پہلے سے ہی تھی پھر وہے پولیس والے کیپٹن منرو کو کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ مرسیڈیز میں نہیں بلکہ ٹرک میں چوری کرنے آئے ہیں ہم نے ٹرکر مرسیڈیز میں لگایا تھا کیپٹن منرو اپنے ڈوگ سے بہت پیار کرتا تھا اتنے میں اوفیسر جیک بینک پہنچ جاتا ہے اپنی گرل فرنڈ سے ملنے کے لیے بینک کا دروازہ اندر سے بند تھا پھر وہاں پر ڈینی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اندر کیش ٹرانسفر چل رہا ہے بینک دو گھنٹے بعد کھولے گا پھر اوفیسر کہتا ہے کہ میں بار بار نہیں آسکتا میری ڈیوٹی ہارڈ ہے مجھے اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور ابھی کی ابھی کھلوانا ہے ڈینی کہتا ہے آ جاؤ کھلواتا ہوں تمہارا اکاؤنٹ پھر اوفیسر کہتا ہے کہ میں کم سے اکاؤنٹ کھلوانا جاتا ہوں کیا آپ مجھے اس کا پورا نام بتا دیں گے پھر جیک کم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے ٹرائی مار رہا تھا تم سے بات کرنے کے لیے میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلوگی تبھی اس کا دھیان وہاں پر لگی نیم پلیٹ پر پڑتا ہے جس پر لکھا تھا کم ڈینیلز پھر اسے شک ہو جاتا ہے اتنے میں ڈینی اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نام میں گڑ بڑ کر دینا اب اگر تم نے ہوشیاری کی تو تم کم اور نو ایمپلوئیز سب لوگ مارے جاؤگے پھر وہ سبھی کیش کو اپنے بیگ میں بھرنا شروع کر دیتے ہیں باہر تاک میں بیٹھی پولیس اوڈر کا انتجار کر رہی تھی ان کا ٹرک ڈرائیور ٹرک کو پارکنگ سے باہر نکال کر بینک کے آس پاس گھوما رہا تھا بینک میں چوری والا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس لیے اب وہ سبھی بینک سے باہر آنے لگتے ہیں تبھی اوفیسر مارک دیکھ لیتا ہے کہ بینک کے اندر لٹے رہے ہیں اور سارا پلان چوپٹ کر دیتا ہے وہاں گولی باری شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اور پولیس آ جاتی ہے ڈینی روکتا ہے کہ پولیس پر گولیاں مجھ چلاو ڈینی اور ویل جیک کو اپنے ساتھ لے کر بینک کے اندر جاتے ہیں اور پارکنگ کے طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ماملہ بگڑ چکا ہے اگر بچنا ہے تو پولیس سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اس سے دور بھاگنا ہے وہاں اور بھی پولیس آ جاتی ہے کیم اور سکوٹ کو بھی گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اس لیے وہ اپنی ایمبولنس لے کر اس اور جانے لگتے ہیں گولی باری میں ایک اے کر کے سب ہی چھپری مارے جاتے ہیں ادھر پارکنگ میں جیک ڈینی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ ڈینی کو گولی مارنے ہی والا تھا تبھی ویل جیک کے پاؤں میں گولی مار دیتا ہے ڈینی کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن ویل کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ڈینی کہتا ہے اگر یہ میری بات سنتا تو اس کا یہ حال نہیں ہوتا پھر وہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس بیلڈنگ کو چاروں طرف سے پولیس والوں نے گھیر لیا تھا وہاں قریب پانچ سو سے زیادہ پولیس والے تھے تب ہی مارک اپنے ساتھی جیک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پارکنگ میں ایمبولنس بھیجنے کے لیے کہتا ہے ویلیم اور ڈینی کو باہر جانے کا کوئی بھی سیف راستہ نظر نہیں آتا اب وہ اس بیلڈنگ میں ہی فچ چکے تھے اتنے میں پارکنگ میں ایمبولنس پہنچ جاتی ہے اور وہ اوفیسر جیک کو اٹھا کر ایمبولنس میں لٹا لیتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں کیم اس کا علاج شروع کر دیتی ہے تب ہی ڈینی کی نظر ایمبولنس پر پڑتی ہے وہ اپنی گن لے کر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر سکوٹ ایمبولنس روک دیتا ہے پھر ڈینی سکوٹ کو باہر نکالتا ہے اور اپنے ساتھی ویل کو اس کی جیکٹ پہننے کے لیے کہتا ہے پھر ڈینی ایمبولنس کے پیچھے چڑھ جاتا ہے وہ کیم کو کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایمبولنس روکی تو تم سنبھالوگی پھر جب وہ ایمبولنس کو پارکنگ سے باہر نکالتے ہیں تو انہیں پولیس والے روگ لیتے ہیں ویل کہتا ہے کہ ایک آفیسر کی جان خطرے میں ہے اگر ہم نے جلدی سے اسے ہسپیٹل نہیں پہنچایا تو وہ مر جائے گا پھر دو پولیس والے ایمبولنس کھول کر چیک کرتے ہیں کیم کہتی ہے اس آفیسر کو گولی لگی ہے ہمیں جلدی ہسپیٹل پہنچنا ہوگا پھر وہ باہر نکال کر انہیں وہاں سے جانے دینے کا اوڈر دیتے ہیں اب فائنلی وہ اس بیلڈنگ سے باہر نکال گئے تھے ڈینی سولہ میلین ڈولر چورا کر بہت خوش تھا اس کے پانچ ساتھی مارے گئے تھے اور اسے گھنٹا فرق نہیں پڑا پارکنگ میں اوفیسر مارک سکوٹ کو دیکھ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا سکوٹ بتاتا ہے کہ دو لوگ مجھے مار کر ایمبولنس لے گئے ہیں پھر مارک سبھی پولیس والوں کو خبر کر دیتا ہے کہ روکو اس ایمبولنس کو اس میں میرا پارٹنر ہے ایمبولنس میں ڈینی کیم کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ڈرانا نہیں جاتا میں تم سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوں اتنے میں موقعے واردات پر کیپٹن منرو بھی آ جاتے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ دو کو چھوڑ کر باقی سب بھی مارے گئے پھر کیپٹن مارک کو کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو میں سرکشی تمہارے دوست کو واپس لے آؤں گا اب وہاں ہیلیکوپٹر بھی آ گیا تھا اس سے بچنے کے لیے ویل ایمبولنس کو ایک گلی کے اندر کھڑی کر دیتا ہے وہ ڈینی کو بتاتا ہے کہ چوپر سرپر ہے تبھی کیم ہوشیاری مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ ویل اور ڈینی کو چکمہ دے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے ڈینی گسے میں باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ آ کر اس پیشنٹ کو سنبھالو پھر وہ واپس ایمبولنس میں آ جاتی ہے اب ویل دوبارہ اپنی گاڑی کو بھگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لٹیروں کے ساتھ ساتھ کڈنیپرز بھی بن گئے ہیں اب ان کی ایمبولنس ہیلیکوپٹر میں بیٹھے پولیس والوں کی نگاہ میں آ جاتی ہے پھر کیپٹن پولیس والوں کو اس کا پیچھا کرنے کا اوڈر دیتا ہے اور اپنے ڈوگی کو سیفلی گھر پہنچانے کے لیے کہتا ہے پولیس والے ڈوگ کو دوسری کار میں بٹھا دیتے ہیں یہ ہے انسن کلارک یہ ایف بی آئی ایجنٹ ہے اور اسے ابھی ابھی لے بینک ڈیویزن کا انچارج بنایا گیا ہے اس کو روبری کے بارے میں پتا چلتے ہی یہ وہاں سے جانے لگتا ہے اُدھر کیپٹن منرو اپنی سپیشل ٹیم کو بلاتا ہے اس میں لیفٹیننٹ ڈیزیک بھی بیٹھی تھی جو ہر طرح سے ہیکنگ جانتی تھی اور اپنے ہر کام کو پرفیکٹ لی کرتی تھی پھر وہ ایک اور ہیلیکوپٹر منگواتے ہیں ہیلیکوپٹر میں بیٹھا پولیس والا ایمبولنس کو ٹریک کر کے کیپٹن منرو کو بتاتا ہے کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن ویشٹ کی طرف جا رہے ہیں کیپٹن کہتا ہے کہ اب وہ دو گھنٹے کے اندر اندر ہمارے کبجے میں ہوں گے اب پولیس کی گاڑیاں ایمبولنس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں وہ ہاتھ دھو کر ایمبولنس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر کیمپ ڈینی کو کہتی ہے کہ یہ مر رہا ہے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پھر ڈینی اندر جا کر اس کی ہیلپ کرتا ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ گصہ ہو جاتا ہے کیم کہتی ہے کہ ہمیں اسے ہسپٹل لے کر جانا ہوگا ڈینی کہتا ہے کاش اسے لڑکی بٹانے کی خوجلی نہ ہوتی یہ خود اپنی اس حالت کا جمعہ دار ہے پولیس کی گاڑیاں اوارہ کتوں کے جیسے ان کے پیچھے پڑی تھی تبھی سڑک ختم ہو جاتی ہے ویل بڑی مشکل سے ایمبلنس کو روکتا ہے لیکن پولیس کی گاڑیاں نیچے گر جاتی ہیں پھر وہ دوسرے رستے سے آگے بڑھتے ہیں پھر ڈینی اپنا دماغ چلاتا ہے وہ اپنے ایک دوست پیپی کو فون کرتا ہے وہ اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے میری گاڑی میں اس وقت سولہ ملین ڈولر پڑے ہیں اگر آپ نے میری جان بچا لی تو آدھے آپ کے آپ کو مافیا کا بہت سارا روپیا دینا ہے میری جان بچالو اور خود بھی مافیا سے اجاد ہو جاؤ پیپی مان جاتا ہے پھر ڈینی ببلو جمیلا کے پاس فون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایڈرس بھیجا ہے تم جلدی سے جلدی بلو سپری پینٹ لے کر وہاں پر پہنچو جمیلا کہتا ہے کہ ابھی میرا میرہ چل رہا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ڈینی کہتا ہے بیفکوف میں چھوڑ ابھی نکل دوسری طرف کیپٹن پولیس والوں کو آڈر دیتا ہے کہ ٹارگٹ سٹیپل سینٹر کے پاس ہے جلدی وہاں پہنچو پھر مارک وہاں پر کھڑی گاڑی لیتا ہے اور سٹیپل سینٹر کی طرف جانے لگتا ہے ایمبلنس کے اندر جیک کا ووکی ٹوکی پڑا تھا اور اس میں پولیس والوں کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی پھر ڈینی کہتا ہے کہ لے پیڑی والوں کے لیے ایک میسیج ہے اپنی گاڑیاں اور ہیلیکوپٹر یہاں سے ہٹا لو اور ہمیں جانے دو ورنہ تمہارے ساتھی کی جان بھی جا سکتی ہے اب ہر طرف سے پولیس کی گاڑیاں آ کر ان کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ویل ایمبلنس کو تیج بھگاتا ہے مارک اس کے پیچھے والی گاڑی میں تھا یہ ایسے نہیں مانے گا پھر وہ جیسے ہی اسے شوٹ کرنے والا تھا کیمپ ڈینی کو دھکا دے دیتی ہے اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اور گولی آ کر اوفیسر جیک کو لگتی ہے پھر ویل ایمبلنس کو لے کر ایک ویلڈنگ کے اندر گھس جاتا ہے پولیس کی گاڑیاں بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ جاتی ہے پھر ڈینی ایمبلنس کا دروازہ کھول کر کیمپ کے اوپر گن تان دیتا ہے اور پولیس والوں کو پیچھا کرنے سے روکتا ہے پھر جب ڈینی مارک کی کار کے اوپر گولی چلاتا ہے تو مارک کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی کار میں کیپٹن کا ڈوگ بھی لیٹا ہے جب اس بات کا کیپٹن کو پتا چلتا ہے تو وہ سبھی گاڑیاں روکنے کا اوڈر دیتا ہے کیونکہ سوال اس کے کتے کی جان کا تھا ایک بار تو پولیس کی گاڑیوں سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے لیکن ہیلیکوپٹر ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا اتنے میں ایف بی آئی سپیشل ایجنٹ اینسن کلارک کیپٹن کے پاس جاتا ہے کیپٹن کہتا ہے تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے میں سنبھال لوں گا ایسے بہت کیس میں نے سولو کی ہیں پھر کلارک بتاتا ہے کہ جس نے تمہاری پوری پولیس فورس کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس کا نام ڈینی شارپ ہے وہ ستنہ سال کی عمر سے بینک لوٹ رہا ہے اس کا باپ الٹی ہے جس نے نائنٹیز میں بہت سارے بینک لوٹی ہیں ڈینی تھوڑا الگ قسم کا بندہ ہے وہ بینک میں بھی تمہارے اوفیسر کو مار سکتا تھا لیکن اس نے نہیں مارا میں اس کے سارے پیترے جانتا ہوں وہ میرا دوست ہوا کرتا تھا پھر کیپٹن اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے ادھر ببلو جمیلہ بھی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے راستے میں کلارک بتاتا ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں کریمنالوجی پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا تب وہ بھی وہاں پڑھنے آیا تھا ہمارے دماغ کو پڑھنے یہ اس کے ڈیڈ کا آئیڈیا تھا پچھلے دس سالوں میں اس نے سینتیس بینک لوٹے ہیں اور ایک بار بھی پکڑا نہیں گیا ادھر ایمبولنس میں کیم کہتی ہے کہ میں اسے نہیں سنبھال سکتی اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے پھر ڈینی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو کال کرو اور اس سے پوچھو کیا کرنا ہے پھر وہ ڈاکٹر کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو گولی لگی ہے اور میں اسی ایمبولنس میں ہوں جس کو کڈنیپ کیا گیا ہے پھر ڈینی کہتا ہے ڈاکٹر میں وہ ہوں جو اسے مار ڈالے گا اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی پھر وہ دو اور ڈاکٹر کو لائن پر لیتے ہیں اور پھر وہ سبھی کیمرے کے ذریعے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سرجری کرنی ہوگی پھر ویلڈ ڈینی کو کہتا ہے تم گاڑی چلاو میں اس کی ہیلپ کروں گا یہ کام میں نے پہلے بھی کیا ہے اب سڑک پر دوڑ رہی ایمبولنس کے اندر اوفیسر جیک کی سرجری چل رہی تھی پھر کلارک ڈینی کو فون کرتا ہے اور ایمبولنس روکنے کے لیے کہتا ہے ڈینی کہتا ہے تو اب یہ لوگ مجھے روکنے کے لیے تمہارا سہارا لیں گے ان کو بتا دو کلارک ہمارا اتنا پیار نہیں ہے کہ میں ان کا کہنا مانوں گا ڈینی فون کار دیتا ہے ایمبولنس میں سرجری کا کام اب بھی چل رہا تھا کیم اپنے ہاتھ سے گولی نکالتی ہے تب ہی بیٹری لو ہو جانے کے کارن لیپٹوپ بند ہو جاتا ہے تب ہی پیپی کے بیٹے روبرٹو کا فون آتا ہے وہ ڈینی کو بتاتا ہے آج ہمیں اپنے نئے ایکسپیریمنٹ کو ٹیسٹ کرنے کامو کا ملے گا ڈینی کہتا ہے ہمیں صرف اپنی جان بچانی ہے کسی کی جان نہیں لینی تب ہی کیپٹن ایک ڈاکٹر کے پاس فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سرجری ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر بتاتا ہے کی کول بیچ میں ہی کٹ گئی مجھے لگتا ہے وہ جندہ نہیں بچے گا اور شاید اب تک مر گیا ہوگا پھر کیپٹن کہتا ہے میں ان کا جینا حرام کر دوں گا اب ویلیم واپس ٹیرنگ سنبھالتا ہے ڈینی کہتا ہے تو کسی طرح سے پل تک پہنچا دے اس کے بعد میں تمہیں گھر لے جاؤں گا کیپٹن منرو اب سنائپرز کو بلا لیتا ہے اور ان دونوں کو شوٹ کرنے کا آورڈر دیتا ہے لیکن کلارک آفیسر جیک کا فون نمبر پتہ لگا کر اس پر کول کرتا ہے اسے کیم اٹھاتی ہے وہ کہتا ہے جلدی سے نیچے چھپ جاؤ سنائپرز ان دونوں کو شوٹ کرنے والے ہیں سنائپرز ان دونوں کو نشانے پر لے لیتے ہیں کیم کہتی ہے اگر گولی جیک کو لگ گئی تو وہ بھی مر جائے گا تبھی وہ چلاتی ہے سنائپرز ویلیم گاڑی کو ٹیڈی میڈی چلانے لگتا ہے اور سنائپرز کا نشانہ چوک جاتا ہے اس بات پر ڈینی کو گسہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ گیم کھیلنا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں گیم کیسے کھیلی جاتی ہے پھر وہ کیپٹن منرو کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے مجھے مارکارٹ کرنی نہیں آتی منرو کہتا ہے سنائپر نے گلتی سے گولی چلا دی تم اپنے دماغ کو تھنڈا رکھو تمہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کتنے خطرناک ہو پھر ڈینی کیم کو ووکی ٹوکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ میں کیا کر رہا ہوں پھر ڈینی کھالی جگہ پر گولیاں چلاتا ہے ویلیم ڈر جاتا ہے کہ کہیں وہ کسی کو گولی نہ مار دے اس لیے وہ جور سے بریک دباتا ہے پھر ڈینی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں پھر ڈینی کہتا ہے اچھا اچھا رکو رکو میرے پاس ایک پلان ہے اتنے میں روبرٹو بھی وہاں پر ایمبلنس لے کر پہنچ جاتا ہے وہ ڈینی سے پوچھتے ہیں کتنی دیر لگے گی ڈینی بتاتا ہے صرف پانچ منٹ میں پہنچ رہے ہیں پھر وہ ایک سوکھی ایلے ریور میں گاڑی اتار لیتے ہیں دو چوپر ان کا پیچھا کرتے ہیں پھر وہاں سے نکل کر ویلیم سڑک کی رونگ سائٹ پر گاڑی چلاتا ہے ایک پولیس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے کارن ٹریفک جام ہو جاتا ہے پھر ویل اپنی ایمبلنس کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کے باقی ساتھی انتجار کر رہے تھے پھر ڈینی ایمبلنس سے نیچے اترتا ہے اور ببلو جھمیلا کو ایمبلنس کے اوپر سپرے مارنے کے لیے کہتا ہے پھر ڈینی ویل کو کہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تم چلے جاؤ لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تب ہی ڈینی دیکھتا ہے وہ لللو ایمبلنس پر گرین کلر کر رہا ہے جبکہ اس نے بلو کلر لانے کے لیے کہا تھا اب کوئی اور اپشن نہیں تھی اس لیے وہ اسے پورا کرنے کے لیے کہتا ہے پھر کام پورا ہونے کے بعد وہ جھمیلا کو دس ہزار ڈولر دیتا ہے اور دوسری ایمبلنس لے جانے کے لیے کہتا ہے اب وہاں سے چھ ایمبلنس الگ الگ راستوں پر نکلتی ہے اب پولیس والے بھٹک جاتے ہیں کہ کونسی ایمبلنس اصلی ہے پھر وہ سبھی ایمبلنس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس ایمبلنس کے اندر روبارٹو تھا وہ اس میں بوم لگا دیتا ہے اور خود پیچھے سے کود جاتا ہے پھر جب اس کی ایمبلنس آگے کھڑی پولیس کی گاڑیوں سے ٹکراتی ہے تو اس میں بوم فٹ جاتا ہے جس میں کئی پولیس والے گھائل ہو جاتے ہیں پھر باقی کے پولیس والے گھائل لوگوں کو سنبھالتے ہیں مارک روبارٹو کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اس گاڑی میں مشین گن لگی تھی اور ڈرائیور کی جگہ پر سٹیچو بیٹھا تھا اس گاڑی کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا تھا یہ پیپی کا نیا ایکسپیریمنٹ تھا اس مشین گن کے کارن بہت سارے پولیس والے مارے جاتے ہیں اوفیسر منرو کو بھی گولی لگ جاتی ہے اس گھٹنا کے کارن پورا پولیس محکمہ ہل جاتا ہے ادھر مارک روبارٹو کو پکڑ لیتا ہے اور گلتی سے اس سے گولی چلتی ہے اور روبارٹو مر جاتا ہے اور جب یہ بات پیپی کو پتا چلتی ہے وہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ روبارٹو اس کا بیٹا تھا اسی دوران ویل اور ڈونی پولیس کو چکمہ دے کر پیپی کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں جب وہ نیچے اترتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ روبارٹو مر گیا ہے پھر ڈینی ویل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے ویل کیم کو کہتا ہے تم ایمبلنس سے نیچے مت اترنا باہر خطرہ ہے ڈینی کہتا ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا شاید آٹھ ملین ڈولر دیکھ کر آپ کا درد کم ہو جائے پھر ڈینی انہیں آٹھ ملین ڈولر دیتا ہے پیپی کے آدمی ایمبلنس کھول کر کیم اور جیک کو دیکھ لیتے ہیں پولیس اب ان کے اڈے کے آس پاس منڈ رہا رہی تھی پھر پیپی کہتا ہے کچھ دیر تم آرام کر لو لیکن ویلیم اور ڈینی کو پتا تھا یہ ان دونوں کو مروانے والا ہے اس لیے وہ ابھی جانے کو کہتے ہیں تبھی ایک آدمی آ کر پیپی کو بتاتا ہے کہ ان کی وین میں پولیس والا اور ایک نرس ہے تبھی ایمبلنس میں بھی جیک کو ہوش آ جاتا ہے پھر کیم اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے ویل نام کا ایک آدمی ہماری ہیلپ کر رہا ہے پھر جیک اسے اپنی گن دیتا ہے اپنی سرکشہ کرنے کے لیے اوفیس میں پیپی کہتا ہے کہ تم دونوں جاؤ نرس اور پولیس والا یہی رہیں گے انہوں نے ہمارے اڈے کی جگہ دیکھ لی ہے ڈینی کہتا ہے ہاں رکھ لو ہمیں ان کا کیا کرنا ہے لیکن ویل نہیں مانتا پھر ڈینی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ لڑکی پولیس والوں کی مدد کر رہی ہے ویل کہتا ہے وہ وہی کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا اب یہ تو تیہ تھا کہ یہاں سے کوئی بھی بچ کر جانے والا نہیں تھا پھر پیپی کہتا ہے یہ کون سا تیرا سگا بھائی ہے تب ہی ڈینی اپنی گن لیتا ہے اور آس پاس کھڑے پیپی اور اس کے آدمیوں کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے جب وہ نیچے جاتے ہیں تو باقی کے آدمی ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں ویل ایمبلنس کا دروازہ کھولتا ہے اور کیم انجانے میں ویل کو ہی شوٹ کر دیتی ہے پھر وہ ویل کو ایمبلنس کے اندر بٹھاتے ہیں ڈینی سٹیرنگ سنبھالتا ہے اور ایمبلنس کو وہاں سے بھگا کر لے جاتا ہے گولی بیری کی آواز سن کر پولیس پھر سے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے اب سوال خود کے بھائی کی جان کا تھا اس لیے ڈینی ایمبلنس کو ہوسپٹل میں لے جاتا ہے وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بنا پولیس بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں آ جاتی ہے اور ہوسپٹل میں ایمبلنس کو گھیر لیتی ہے تبھی سنائپرز ان کو نشانے پر لے لیتے ہیں کلارک ڈینی کو کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو تبھی ڈینی کی نظر گن پر پڑتی ہے وہ پوچھتا ہے اس کا مطلب اس پولیس والے نے ویل کو مارا ہے کیم کہتی ہے نہیں گولی مجھ سے چلی تھی وہ بھی انجانے میں پھر ڈینی کہتا ہے تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے اب تو بھی مرے گی میرے ساتھ پھر وہ کیم کو گن پوائنٹ پر لے کر ایمبلنس سے باہر جانے لگتا ہے تبھی ایک گولی ڈینی کی چھاتی میں آ کر لگتی ہے اور وہ گولی کسی اور نے نہیں بلکہ ویل نے چلائی تھی جس کے لیے ڈینی اکیلا ہی ساری پولیس وارس سے لڑ گیا جس کے لیے اس نے اکیلے ہی اپنے دوست پیپی کی گینگ کو مار ڈالا اسی بھائی نے ڈینی کو مار ڈالا پھر کیم کلارک کو بتاتی ہے کہ ویلیم نے ہماری ہیلپ کی تھی ہم جندہ ہیں تو اسی کی وجہ سے اپنے بھائی کی موت پر ویل کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے پھر اوفیسر جیک اور ویل دونوں کو ہی ہسپیٹل بھیج دیا جاتا ہے پھر کیم پیسے والے بیگ میں سے ایک گڑی نکال کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ چوری اس نے اپنی بیٹی کے لیے کی تھی جو ہسپیٹل میں ہی کسی بیماری کے چلتے جندگی اور موت سے لڑ رہی تھی کلارک اوفیسر جیک کا بیان لینے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہیں گولی کس نے ماری تھی اوفیسر جیک کہتا ہے کہ ویلیم نے میری جان بچائی تھی تاکہ جس نے اس کی جان بچائی اسے کوئی بڑی سجا نہ ہو اسی کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ کو نئے دن نئے سٹوری کے ساتھ تل دین بائی بائی